رمان الرحیم میں سب سے پہلے اپنی حکومت کی طرف سے اپنے ڈاکٹرز کو نیرسز کو سارا جو سٹاف کام کرتا ہے ہسپٹلز میں ان کو میں ایک ایشورٹی دینا جاتا ہوں کہ جب سے پندرہ جینوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنہ میں پھیل رہی ہے کرونا وائرس تو یہ پاکستان بھی آئے گی تو تب سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی اور ہمیں تب سے حساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وائرس کی جہاد لڑنے میں وہ ہمارے ہیلت ورکرز ہیں ڈاکٹرز نیرسز اور جو سٹاف کام کرتا ہے تو اس احساس کی وجہ سے ہم نے تب سے تیاری کی کہ ہم کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں ان کو کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں ستر ستر سال سے اپنی ہیلت سیکٹر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہم سارے میں میں میری بہنیں ہم سب گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے ہم سارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے گورنمنٹ ہاسپٹل کی سٹینڈر سکسٹیز بلکہ سیونٹیز تاک اچھی تھی ہمارے جو میڈیکل کالیجز تھے وہ انٹرنیشنلی ریکننائز ڈگریز تھی ان کی تو وہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ہیلت اور ایڈوکیشن سیکٹر کو پر کیپٹا کم خرچ کرنا شروع کیا اور ہم پیچھے رہ گئے تو کیونکہ ہمیں حساس تھا کہ ہمارے پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہوں گی وہ اکپٹ نہیں ہوگی اپنے ہیلتھ ورکرز کے لیے تو ہم نے پوری کوشش تب سے کی بدقسمتی یہ تھی کہ ساری دنیا کے اندر ہی ایک دم ڈیمانڈ ہو گئی ایکوپنٹ کی پروٹیکٹیو جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہیلت ورکرز تو ساری دنیا میں اور خاص طور پر ونٹیلیٹرز کے اوپر تو ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو گئی اور پھر بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم اپنی جو کپیسٹی ہے اس کو انکریز کریں لیکن ہماری بڑی خوشکسمتی ہے کہ چائنہ نے ہمیں پورا پریفرنس دی اس چیز میں جیسی جیسی چائنہ کابو پایا انہوں نے کرونا کے اوپر تو انہوں نے سب سے پہلے پریورٹی پاکستان کو دی اور آج بھی جو ایکوپنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ساری چائنہ سے آ رہی ہے اور ہماری جو اس وقت سارا وقت جو ہر روز ہم ملتے ہیں ہمارا جو کنٹرول اور کمانڈ سینٹر ہے اس میں سب سے پریورٹی یہ ہے کہ جو جو آئی سی یو کے اندر اور جو ایمرجنسی کے اندر ہمارا جو سٹاف کام کرتا ہے سب سے پہلے ان کو پروٹیکٹیو ایکوپنٹ دے اور میرے خیال میں اب تک ہم نے تقریباً وہ پچا دیا ہے اگر نہیں تو وہ اگلے چار پانچ دن میں پہنچ جائے گی آپ سب سے صرف میری ایک لاسٹ میں اب یہ کیا کہوں کہ ملک کی طرف سے ایک پلی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان میں نہیں دنیا میں ہیلتھ ورکرز کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے آج میں پڑا تھا کہ امریکہ نے جو بھی ہیلتھ ورکر جو کہ کرونا کے اندر کام کر سکتا ہے امریکہ نے ویزے کھول دی ہیں ان کے لیے عموماً بڑا مشکل ہوتا تھا امریکہ کا ویزا لینا تو آج اس طرح کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں وہ اس لیے کہ وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں تو اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں کے سپورٹ کریں گے ہر قسم کی ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے لیے اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے اور جو سٹاف کام کرتا ہے کیسے ان کی مزید اور مدد کر سکیں انسینٹلز ان کو کیسے دے سکیں وہ تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوم آپ کو جیسے جیسے یہ جہاد بڑھتی رہے گی کیونکہ اس نے بڑھنا ہے کس ریٹ پر بڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کس ریٹ پر بڑھنا ہے